فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَةِ کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیہ اللہ نے رکھی ہے اس کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا یہی گمان ہوتا ہے کہ تنگیوں کے بعد آسانیہ آتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں جو کلمہ یا جو حرف استعمال کیا وہ معاہ کا حرف ہے جو صحبت کا سنگت کا ساتھ کا معنی دیتا ہے کہ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَةِ کہ یاد رکھو تنگیوں کے ساتھ تنگیوں کے ساتھ آسانیہ ضرور ہوا کرتی ہیں اس آیت میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَةِ بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیہ ہیں تنگیوں کے بعد آسانیہ ایسے الفاظ نہیں پائے جاتے یہ یہ اس میں نام دلانے کے لیے کہ بندے کو اپنے اللہ اپنے پروردگار پر یقین مکمل رکھنا چاہیے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے کبھی اپنے ایمان میں خلل نہ آنے دے کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو کبھی وہ اللہ کی رحمتوں سے مو نہ موڑے اللہ سے مانگنے سے کبھی بیزاری کا اظہار نہ کرے وہ اپنے رب سے مسلسل مانگتا رہے ان تنگیوں کے حالات میں بھی آسانیوں کی تلاش کرے کیونکہ اس کے رب کا وعدہ ہے کہ تنگیوں کے ساتھ اللہ نے آسانیاں اس کے لیے ضرور رکھی ہیں محسوس حضرین ہماری اپنی چھوٹی سی زندگی میں جو کچھ سالوں پر منحصر ہوا کرتی ہے ساٹھ ستر ستر اسی سال کے آس پاس انسان اپنی زندگی میں بڑی تنگیاں دیکھتا ہے مختلف میدانوں میں مختلف اعتبار سے مختلف انداز سے کبھی اس کی صحت کے مسئلے کو لے کر کے کبھی رشتہ داروں کے مسائل کو لے کر کے کبھی بیوپار کے مسئلے کو لے کر کے کبھی پڑوسیوں کے مسائل لے کر کے یا کسی بھی اعتبار سے آپ لے لیں تنگیاں آس بائشیں یقین ان اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے لیکن ہر کوئی ہم میں سے جانتا ہے کہ کوئی ایسی مشکل نہیں آئی کوئی ایسی آفت نہیں آئی کوئی ایسی بیماری نہیں آئی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی نے شفا نہ رکھی ہو جس کے ساتھ اللہ تعالی نے کوئی راستہ نہ نکالا ہو فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ عُسْرَى ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ حالات کتنے سے سخت سخترین کیوں نہ ہو جائیں مشکلیں اپنی حدوں کو آخری کیوں نہ پہنچ جائیں یقین ایک مسلمان کو ہوتا ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ عُسْرَى کہ ان تنگیوں کے ساتھ ان مسئیبتوں کے ساتھ ان آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالی نے حل ضرور رکھے ہیں اور محسوس حضرین انیش ابن مالک رضی اللہ تعالی نے کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد وغیرہ نے صحیح سنت سے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ مدد سبر کے ساتھ ہوا کرتی ہے بے سبری میں مددیں نہیں آتی شکایتوں میں مددیں نہیں آتی اپنے آپ کے بگاڑ میں اللہ کی طرف سے تائید نہیں ہوتی مدد نہیں آتی مدد آتی کب ہے ان نصر مع السبر سبر ہو تو نصر ہوتی ہے سبر ہو تو مددیں آتی ہیں والفرج مع القرب اور کہا اللہ کے نبی نے کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہیں تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور ہیں وَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ عُسْرَةِ اسی معنی کی تاقید کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جہاں پر مشکلیں ہوں گی وہاں پر آسانیاں اللہ تعالی کی طرف سے یقینی طور پر آجایا کرتی ہیں موسیقی موسیقی